کن سانسوں پر میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ دیں گی کس دن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو نہ بچا پائے گا کس دن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے بوجھ کو نہ سہ پائے گا رادے رادے بکتوں بکتوں آج کا یہ ویڈیو جو ہم آپ سب کو دکھانے جا رہے ہیں بہت ہی متوپورن ویشے پر ہیں جیون کا ستے ہے جاننے کے لئے ویڈیو پر چرچہ ہوگی what after death مرتو کے بعد کیا بکتوں اب سب کے بہت سارے پرشن ہوں گے وہ سارے پرشن آپ کے مان میں اٹھ رہے ہوں گے کہ مرتو کا سچ کیا ہے آج ہم اس ویڈیو پر چرچہ کریں گے بکتوں یہ ویڈیو ان تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی گمبھیر ہے ہم سب کے جیون سے جڑ گوا ہے ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے بیچ میں مت چھوڑنا پورا دیکھنا پریپا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا تاکہ ادھک سے ادھک لوگ اس کا لاب لے سکیں اور اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بکتوں ہم گھر سے کچھ سمیں کے لیے باہر آتے ہیں باہر جانا ہوتا ہے دیکھتے ہیں موسم کیسے ہے بارش ترہی ہونے والی ہے چھاتا لے کر جائیں ٹیکسی ملے گی یا نہیں ملے گی ٹیکسی کہاں سے ملے گی وہ ساری پلاننگ کرتے ہیں کچھ دور جانے کے لیے اگر کہیں دیش میں جانا ہو دور جانا ہو تو چھے منہ سال پہلے ہی تحریح شروع کر دیتے ہیں میرا ویزا کیسے بنے گا میرا ویزا کون لگائے گا کہاں سے بنے گا ائرپورٹ پر کیسے جائیں گے ٹیکسی کہاں سے ملے گی راستے میں کھانا کیسا ملے گا سمان کتنا لاؤڈ ہے اور دنیا بھر کی تیاری کرتے ہیں ہم یہاں تک اگر کوئی روگ ہے تو دعا بھی ساتھ لینی نہیں بولتے ہیں مگر ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں شریف چھوٹ سکتا ہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اب دیکھو ہم دوسرے لوگوں کے نیدن پر ہو جانے پر شوک وقت کرتے ہیں پرنتو کچھ سیکھتے ہی نہیں کل ہمارا نمبر بھی آنا ہے اس انسار کو ہمیں چھوڑنا ہے پر تیاری ہے کیا آپ کی کوئی تیاری ہے کیا ہم کوئی پلاننگ کر رکھی ہیں اب یہاں پر بات کریں گے کہ بھگوان کشن نے گرڑ جی کو کیا گیان دیا جب شریف روگی ہو جاتا ہے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آئیو کتنی ہو کیبل روگ ہی کہا گیا ہے تو روگ آئے تو مریتو ندیگ ہے یہاں کیبل کہا گیا ہے جب شریف روگی ہو جائے سمجھو مریتو ندیگ ہے روگ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے اور مریتو ان کی بھی ہوتی ہے اس کا مطلب مریتو کسی کی سگی نہیں ہے کسی بھی آئیو میں کبھی بھی مریتو آ سکتی ہے پھر تیاری کیا ہے جب مریتو کا سمجھ آتا ہے انہوں شروع گرست ہو جاتا ہے کنٹ سے آواز نہیں نکلتی آنکھوں سے پانی بھر جاتا ہے اور اتنا درد ہوتا ہے کہ جی بول ہی نہیں سکتا چالیس زار بچوں اگر ایک ہی ستان پر کٹیں ایک ہی وقتی کو ایک ہی جگہ چالیس زار بچوں کٹیں اس سے بھی ادی کی درد مریتو کی سمجھو ہوتا ہے جب آتما شریع کو چھوڑ کر جاتی ہے اب کئی لوگ کہتے ہیں اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ آتما کچھ نہیں ہوتی تو پھر ان سے پوچھو کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ نہیں رہی کون مرا ہے کون نہیں مرا ہے باڈی تو آپ کے سامنے ہیں ایسے ڈاکٹر جب اپریشن کر کے باہر آتا ہے تو اکثر سنتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو بچا نہیں پائے پیشنٹ کا نام لے کر بولتا ہے کہ ہم ان کو بچا نہیں پائے کس کی باڈی کس کی مریتو کون شریع کو چھوڑ کر چلا گیا وہ آتما ہی ہے وہ چل بسے کون چل بسا کون گیا کہاں بس گیا جا کے ہمیں پوچھنا چاہیے کہاں بس گئے ہمارا ڈسٹیشن کیا ہے ہمارا لکش کیا ہے آپ ٹین میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھے تو آپ بتاتے ہوگی کہاں جانا ہے کہاں سے بیٹھے ہو اور کہاں جانا ہے اگر آپ کہیں کہ پتا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے بھگتو چاہے آپ کتنے بھی بدھی مانکے ہونا ہو ڈاکٹر ہو سائنٹسٹ ہو کچھ بھی ہو اگر آپ کو ہمیں اپنے بارے میں ہی نہیں پتا یہ شیر چھوٹ جانے والا ہے کچھ ساتھ نہیں جانے والا ہے نہ ہی آج تب کچھ ساتھ لے کر گیا ہے ایک پیسہ بھی نہیں ہم نے ایسے ہی خالیت جانا ہے جیسے ہم خالیت آئے تھے پھر اس انسار میں ہم کٹھا کرنے پر لگے ہوئے پربو کہتے ہیں مرطو سے پہلے میں جیو کو بڑے بڑے سنکیت دیتا ہوں اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جیو کو پربو کترے سنکیت دیتے ہیں کبھی کان کبھی کہیں بھی کوئی بھی روگ ہوتا ہے تو اس کو پربو کا سنکیت سمجھو بھگوان کہتے ہیں کہ مرطو پاس آ رہی ہے یہ سنکیت بتاتا ہے جی پھر بھی نہیں سمجھتا اور دن سکھ آشورہ کے پیسے بھاگتا رہتا ہے کوئی تیاری نہیں کرتا تیاری کر لو سکیت کا عرض ہے کہ تیاری کر لو مطلب ہے پربو کا سمرن کر لو نام جاپ کر لو دھیان کر لو سکرم کر لو کسی کے سائجتہ کر لو دان پونے کر لو اپنے اندر دیکھو جو آپ نے آجتہ کیا ہے جو آپ کی کمی ہیں ان کو دور کر لو لوگوں سے بھیوار اچھا کر لو اس انسان میں جتنے بھی جیو ہے جتنے بھی پرانی ہے سب ہی میں پربو بستے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا بھیوار کرو اچھے کام کرو اچھے کرم کرو تیاری کرو آگے جانے کی شما یاچنا کر لو کسی کے پرتیر کو دلوار کیا ہے اتھا جو بھی اچھے کام کر سکتے ہو کر لو دکھتو جیسے انسان میں آپ نے بینک کے لون میں ڈیفرٹ کیا ہے بینک کا لون پیاننگ کیا ہے تو بینک سے آپ کو نوٹس آتا ہے ایک نوٹس آتا ہے دو آتے ہیں تین آتے ہیں اس کا ارث یہ ہے کہ بینک آپ کو سنکیت دے رہا ہے بینک آپ کو افسر دے رہا ایک موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور اپنے اکاؤنٹ کو صدہر لو کوئی پروگرام بناو کوئی پلاننگ کرو کہ آپ کا اکاؤنٹ کیسے ٹھیک ہو اسی پرکار کوٹس سے بھی نوٹس آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ آؤ آپ نے کوئی غلط بیوار کیا ہے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے پرتی نوٹس آتا ہے کہ آ کر اپنا پکشے رکھو پرنتو جب ہم اس نوٹس کو اگرور کرتے ہیں تو پھر کوٹس سے یہی ہوتا ہے کہ کوٹس کا فائنل نوٹس آتا ہے کہ آپ سجا کے لئے تیار رہنا بکتو پورا ڈیمن ایسے ہی نکل جاتا ہے اور انت میں ہم کسی کے کندوں پر بیٹھ کر چل پڑتے ہیں سمیں آتا ہے یا مدوت آتے ہیں اس آتموں کو لینے کے لئے کیونکہ آپ کو اتنے نوٹس بیجنے پر بھی آپ صدرے نہیں ہیں جو اچھے کرم کرتے پربو کوپری ہوتے ہیں ان کو رسیو کرنے یا مدوت نہیں آتے پربو کے پارشد آتے ہیں بکتو آپ بڑا ہی روچے پر سنگ ہے جب ہم شریعت سے باہر نکلتے ہیں یعنی آتما جب شریعت چھوڑتی ہے تو کہاں سے نکلتے ہیں یہ بڑا ہی محترپورن ہے جیسے کار کے چار درواجی ہوتے ہیں اور ایک ڈکی ہوتی ہے آپ کبھی دائیں درواجے سے کبھی بائیں سے کبھی آگے والے سے کبھی پیچھے والے سے باہر آتے ہو پر ہم تو ڈکی سے کبھی نہیں آتے لکھی سے وہی باہر آتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں جو چھپکے کارے کارے ہوتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے درواجیوں سے باہر آئے ہیں تو ہم شیطان کہے جائیں گے شریعت کے نو دوار ہیں نو دواروں کا پنجرہ رہتا پنچھی کون جو نو دواروں کا پنجرہ ہے اس میں آتما ہی پنچھی ہے جس دوار سے آپ شریعت چھوڑتے ہو پنجرے سے باہر آتے ہو میں بڑھا مستپورل دو آنکھیں دو کان دو ناسی کا مکھ دو جن اندری ہیں تو جیسے ہم پران تیاکتے ہیں اس سے بھی ہم کہاں سے باہر آ رہے ہیں یہ بڑا سنکیت ہے دیکھو بکتو باقی تو ہری کی پہ ہری جانتے ہیں پر تو ایسا کہنا ترک سنگت نہیں ہوگا کہ منو شریعت چھوڑ کر کس لوگ میں جا رہا ہے کس لوگ میں جا رہا ہوگا پر انتو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاں دوتوں کو دیکھ کر بہت بہبیت ہو جاتے ہیں ان کے پران تو جن اندریوں کے دوارہ ہی باہر آتے ہیں آتما انہیں نیچے والے دو دوارہ سے باہر آتی ہے ہمارا شریعت تین پرکار کر کہہ سکتے ہیں جس شریعت کو ہم اور آپ دیکھ پاتے ہیں ویس ستھول شریعت ہے جو ہم آپ کو ویزیبل ہوتا ہے یہ پائن تتوں کو بنا ہے اگنی، بائیو، پرتھیو، اکاش اور جل کا بنتا ہے اور یہ شریعت یہیں چھوٹ جاتا ہے اور اسی شریعت کا ہم دا سنسکار کرتے ہیں اس کے اندر اس کے نیچے ایک دوسرا شریعت ہوتا ہے جس کو ہم سکشم شریعت کہتے ہیں اس میں من، بدھی اور رہنکار ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اور شریعت رہتا ہے جس کو من چیتنند یعنی آتما کہتے ہیں اب ستھول شریعت یہیں پر چھوٹ جاتا ہے جس کا انتیم سنسکار کرتے ہیں اور پھر سے پائن تتوں میں مولین ہو جاتا ہے اب ستھول چیل کو آتما کے ساتھ میں اتھارت آپ کو یمدود نکال کر اپنے ساتھ یہ جاتے ہیں لمبی یاترہ ہے بکتو بہت ہی بڑی لمبی یاترہ ہے بکتو اب آگے آتما کہاں جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو لوگ سکرم کرتے ہیں اتھارت اچھے کرم کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو بھی کرم کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جو اکرم کرتے ہیں اتھارت بکتی مالک میں لگے ہیں سبھی کرموں کا فل ربو شیچر کون ملوں میں اسے مرپید کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بکتو آج کے لیے بس اتنا ہی آگے اگلے پارٹ پو میں چرچہ کریں گے بکتو تب تک نامجب کرتے رہیے دیان بکتی اچھے کرم کرتے رہیے اور ہر میں پریاس کریے جس سے ربو پرسان ہو رادے رادے بکتو آج تک بس اتنا ہی اب ہم اپنی وانی کو برام دیتے ہیں اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ لاب لے سکیں اور بکتو اگر چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں رادے 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 موسیقی موسیقی